السلام علیکم دوستو کی آل چالا امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہوں گے خیریہ سے آج کوئی آن لین ارننگ یا ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ یا یوٹیوب سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو نہیں ہے آج ویڈیو ہے اسپیشلی ولوگنگ کے بارے میں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے بہت دن پہلے ایک پوسٹ کیا تھا کہ میں نے ایک نیو کار نیو کار تو نہیں ہے پرانا لیکن ہمارے لیے نیو ہے ٹھیک ہے تو میں نے پوسٹ کیا تھا میں نے کہا میں نے ایک نیو کار لیا ہے تو آپ چھاہیں تو اس کے لیے ویڈیو بنائے تو بہت سارے دوستوں نے کمنٹس کیا تھا کہ جی ہاں ویڈیو ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آج اسپیشلی میں اسی کے بارے میں ہی ویلوگ بنانے والا ہوں اور آپ میں سے کوئی بھی بندہ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتا ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا بٹن کس وقت کام کرتا ہے اور کیسے گاڑی کو چلانا چاہیے کیسے گاڑی کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہیے سب کچھ آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی بس آپ کو اس ویڈیو کو کہیں سے بسکپ نہیں کرنا ہے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نہیں ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا سب سے پہلے میں آپ کو اپنے گاڑی کا تھوڑا لک دکھاؤں گا ٹھیک ہے جو بھی لک ہے جس طرح کس ہے گاڑی کون سا گاڑی ہے اپنے گاڑی تو دیکھاؤں گا میران گاڑی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے اس کا لک کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت ہی آپ کو پسند آئے گا گاڑی کا لک پسند آیا ہوگا اور اس کے علاوہ میں آپ کو اندر گاڑی کا جو اندر ہوتا ہے اس کا تھوڑا لک دکھاؤں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ میں نے اس پر اپنا بھی خرچہ وغیرہ کیا ہے یعنی کہ گاڑی سے مجھے اتنے کچھ سامان وغیرہ نہیں ملا تھا ٹیپ وغیرہ ہوتا ہے جو لاؤڈ سپیکر وغیرہ یہ مجھے نہیں ملے تھے اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پر بہت سارا اپنا کچھ خرچہ کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا جس طرح آپ کو اس ویڈیو کو کہیں سے ویسکپ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سٹارٹ کر لیتے ہیں موسیقی چلانا چاہتے ہو تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ گاڑی کیسے چلانا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو سب کچھ کا طریقہ کار بتاؤں گا بس آپ کو ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا تو میرے پاس جو اویلیبل ابھی گاڑی ہے وہ ہے مہران گاڑی ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مہران گاڑی کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور کیسے ان کو کیا جاتا ہے ہیں کنٹرول میں اپنا لانا چاہتا ہے اور کیسے اس ٹرنک کے اسٹرنگ کار کرنا ہے ٹھیک ہے سب کچھ آپ کو بتاؤں گا تو گاrence یہاں پر سب سے پہلے جو مہرن میں بات آتی ہے یہاں پر آپ کو چاوی لگانا ہے ٹھیک ہے چاوی کün سا ہوتا یہ ہوتا ہے اسہ کا چاوی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپніں دیکھا ہوگا یہ گاڑی آف ہوچ گئے اس کو یہاں پر بلکل کرو گے تو یہ بلکل گاڑی آف ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی چابی کور کر لیے ہیں اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر آج جو اس کے چابی کا سوچ ہوتا ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے یہاں پر لگا دیا کچھ اس طریقے سے آپ کو لگانا ہے اس کے بعد یہاں پر اس کو تھوڑا گھما کر کے اب یہاں پر آپ کو اس کو سلف لگا لائے یہ گاڑی سٹار ہو چکا ہے تو اب گاڑی سٹار ہو چکا ہے اب سب سے مہن بات جاتی ہے یہاں پر آپ کو یہاں پر یہ تین چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہوتا ہے نا یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہے اس کا کلچ ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ اس کا کلچ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ اس کا برینک ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ یہ اس کا ہوتا ہے ایکسیلنٹ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ جتنا زور سے دباؤگی اتنا یعنی کہ آپ کا موٹسکل کا جیسے ریس ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کا بھی ریس بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کا یہ ہوتا ہے گیر ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے چابی تو لگا دیا اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ جو کلچ ہوتا ہے اس کو فل آپ کو دبانا ہے فل جتنا ہو سکے اس کو اندر لے جانا ہے ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے آپ کو دبانا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باہر پڑا ہے اس کے اوپر آپ کو پاؤں رکھیں اس کے بعد یہاں پر اس کو فل دبانا ہے ٹھیک ہے فل دبانے کے بعد اب یہاں پر آپ کو باری آتی ہے فسٹ گیر کی ٹھیک ہے گاڑی میں ہوتے ہیں چار میران گاڑی ہے اس میں ہوتے ہیں پانچ گیر ٹھیک ہے ریوز کے ساتھ پانچ گیر ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ چار گیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو پہلا گیر کیسے لگانا ہے جسٹ اس کو یہاں پر آپ کو کچھ اس طریقے سے کرنا ہے اور یہاں پر اس کو ایسے لگا دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ پہلا گیر لگ چکا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو دوسرا گیر لگانا ہے تو یہاں پر اس کو ایسے کر کے اس کو ایسے کر کے او یہاں پر آپ کو لانا ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا گیر ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ کو اس کا تیسرا گیر لگانا ہے اس کو یہاں پر آپ کو بالکل کلیر کر کے اس کے بعد یہاں پر آپ کو آگے کر دینا ہے اب یہ تیسرا گیر لگ چکا ہے اب جو چوتھا گیر ہے اس کو آپ کو یہاں پر ایسے کر کے یہاں پر یہ بیچ او بیچ پڑا ہے اس کو یہاں پر آپ کو بھیک لے آنا ہے کچھ اس طریقے سے یہ چار گیر ہمارے گاڑی میں لگ چکا ہے جسٹ میں آپ کو بتانے کے لئے کر رہا ہوں جسٹ اگر آپ گاڑی کو تھوڑا تھوڑا سپیٹ میں لے جاتے ہو تو آپ کو دو گیروں میں گاڑی کو چلانا ہے جسٹ دو گیروں میں اگر آپ تھوڑا زیادہ سپیٹ میں لے جاتے ہو تو آپ کو جسٹ چار گیر چار جو گیر ہوتے ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں اس کو فری کرنے کا اب یہ چوتھا گیر لگا ہوا تھا اب یہاں پر آپ کو اس کو فری کرنا ہے بلکل آپ کو اس کو بیچ او بیچ لے آنا ہے یہاں پر لے آنا ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی ہمارا فری ہو چکا ہے بلکل ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو اس کو ریوس کرنا ہے ریوس کیسے کرنا ہے اس کو یہاں پر لے آکے یہاں پر بلکل یہاں پر لے آنے کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ اس طریقے سے آپ کو اس کو کھینچنا ہے اب یہ ہمارا گاڑی ریوس میں جائے گا ریوس میں جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو اس کو سٹیرنگ کا بلکل کنٹرول کر دینا ہے میں یہاں پر روڈ پر کھڑا ہوں تو اس کے لیے گاڑیوں کا آواز آ رہا ہے کچھ تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں اب کچھ اس طریقے سے آپ کو گاڑی سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں آپ کو مکمل پروسیجر بتاؤں گا اب یہاں پر یہ گاڑی فری ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے چابی لگانا ہے جسٹ آپ کو جو یعنی کلچ ہوتا ہے اس کو بالکل فل پر دبانا ہے ٹھیک ہے میرے پیر دیکھ سکتے ہو کلچ کے اوپر ہے اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا پہلا گیر لگانا ہوگا کچھ اس طریقے سے لے کے اس طریقے سے کرنا ہے اب یہاں پر آپ کو تھوڑا تھوڑا ایکسی لینٹر کے اوپر پیر رکھنا ہے پیر رکھنے کے بعد اور کلچ کے اوپر ہاتھ جو پیر ہوتا ہے اس کو آستا آستا چھوڑ دینا کچھ اس طریقے سے اب یہاں پر آپ کو تھوڑا ایکسی لینٹر دینا ہے اب یہاں پر ہمارا گاڑی سٹارڈ ہو جائے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی ہمارا سٹارڈ ہو چکا ہے اب یہاں پر میں اس کو روکنا چاہتا ہوں تو کلچ کے اوپر فل دبا کے اور اس کے بعد رینک کو آپ کو کنٹرول کر دینا ہے اس کے علاوہ جو بات آتی ہے سٹیرنگ کی سٹیرنگ آپ کو کیسے دبانا ہے سٹیرنگ آپ کو اپنا سوچ کے مطابق جیسے موٹسیکل کا سٹیرنگ ہوتا ہے ویسے نہیں ہے کچھ عجیب قسم کا ہے تو یہاں پر کچھ اس طریقے سے آپ کو سنبھالنا ہے اس کو جہاں پر گاڑی جاتا ہے تو وہاں پر چھوڑ دینا باقی اگر گاڑی دیکھو کہیں کھامے وغیرہ میں گر جاتا ہے تو آپ کو اس کو یہاں پر کنٹرول کر دینا ہے کچھ اس طریقے سے گاڑی جب چلنا سٹیرنگ بلکل نرم ہوتا ہے کچھ اس طریقے سے گما ہوگے تو بلکل گاڑی کھامے میں گر جائے گا اور بلکل آستہ آستہ آپ کو اس کو گمانا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو اس کا بات آتا ہے ایک ہوتا ہے ہینڈ برینک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اوپر یہ بٹن ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ کو پہلے اندر لے جانا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اس کو آگے کھڑا کر دینا ہے اوپر کھڑا کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ دیکھو ایسی جگہ پر گاڑی کو کھڑا دیتے ہو جہاں پر گاڑی آپ کا بیک ہو جاتا ہے خود خود ریوز ہو جائے تو اس کو آپ کو کھینج کے یہاں پر کچھ اس طرقے سے دبا دینا ہے تو آپ کا گاڑی ریوز نہیں کرے گا وہاں پر یعنی کہ کعبی ہو جائے جہاں پر آپ کھڑا کبل ہوگی اگر دیکھو آپ گاڑی چلانا سٹارک کروکے تو اس کو یہاں پر اس کا بٹن ہے اس کو اندر ڈال کے اس کے بعد جہاں پر آپ کو اس کو نیچے ڈال دینا ہے تو آپ کا گاڑی جو ہے یہاں پر چلنا سٹارڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ ہینڈ پر ایک پکڑ کے گاڑی کو چلا ہوگی تو آپ کا گاڑی گرم ہو جائے گا اور اس سے آپ کا اینڈ کو نقصان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ گئی سب پروسیجر تھے جو میں یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے اگر پھر بھی آپ کو گاڑی چلانے کے لیے کوئی مسئلہ کا سامنا آتا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انچاللہ سب کچھ آج کی اس انٹرسٹنگ آپ کو شیئر کی جائے گی تو ملتے ہیں نیکس انٹرسٹنگ وڈیو میں آج کیلئے اتنا ہی کافی اوکے اللہ حافظ